اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سر بائی ہوپ آپ سر بھی اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہستے اور مسکراتے ہوں گے تو فرنڈز سب بھی یہاں پہ میں آپ کو کیا دکھا رہی ہوں میں دکھا رہی ہوں بودینہ بودینہ کا نا اصل میں ابھی رمضان بھی آنے والے جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے تو ہر گھر میں بودینہ جو ہے وہ آنے تو میں نے سوچا کہ میں ایک چھوٹی سی ٹی پاپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ گھر میں بھی پتینے کا جو ہے وہ گروہ کر سکتے ہیں جیسا ہی آپ کے گھر میں بودینہ آتا ہے تو آپ نے اس کے جو پتیاں وہ جب اتار لیتے ہیں تو پیچھے جو اس کے ڈنڈل سے بچتے ہیں جو ڈنڈیاں سی ہوتی ہیں ان کو آپ نے ویس نہیں کرنا جو دو لیو ہیں ان کو آپ چھوڑ دیجئے گا باقی نیچے والے جو پتے ہیں وہ اتار دیجئے گا بھی میں آپ کو حدی کر کے جو ہے وہ دکھاتی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے اس کے جو پتے ہیں جو لیوز ہیں وہ ہٹانے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پکڑ کے یہ ہٹا دینا ہے اوپر کے جو دو ہے نا یہ بھلے رہنے دیجئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے تو اب ہم سارے جتنے بھی میرے پاس یہ پڑا بودینہ یہ سارا جو ہے میں اس کے جلدی سے لیوز اتار دیت ہر گھر میں جو ہے وہ دینا تو بلازمی آنے اس کے بعد ہر گھر میں گملے بھی پڑے ہوئی ہوتی ہے مٹی بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ مطلب کہ آپ اس کو سٹارٹ میں تو گملے میں نہیں لگائیں گے ابھی میرے پاس یہ دو گملے پڑے ہوئے تھے جو کہ میں لے کر ہی صرف دھنیا اور کو دینے کے لیے آئی تھے اور میں سوچی تھی کہ اس کو میں کچھن میں رکھوں گی لیکن میرا کچھن جو ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے جیسا کہ آپ سب کو بتائیے تو پھر اس میں جو ہے وہی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بڑی مشکل سے میں نے رینج کی ہوئی ہیں وہ مجھے فل بھرے ہوئے کچھن جو ہے وہ بھی اچھے نہیں لگتے پھر ان کو اس حساب سے کلین کرنا بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے نا تو بھی دیکھیں یہ جو اس کے جو دنڈل سے ہیں پتے میں نے اتار دی سی اور میں نے اوپر کے جو دو دو لیپس تھے وہ رہنے دی ہیں باقی میں اس کو اچھے سے واش کر لوں گی تاکہ اس میں کوئی گلہ سڑا پتہ ہے یا مٹی ہے وہ ساری جو ہے وہ اچھے سے رموو ہو جائے اس کے بعد اس کو کلین کرنے کے بعد میں نے جو ابھی گملے اٹھا کر لے کر آئی ہوں تو اس میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا وہ کافی گندے ہو گئے تھے بلکہ ان کا کلر بھی بھائی دور میں زیادہ رہنے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا تو ابھی تو آپ کو پتہ کراچی میں بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے بہت زیادہ گرمی ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں آپ میں نے اس میں اچھے سے جو اس کی دنڈیاں تھی وہ واش کر کے اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا پانی لے زیادہ بھرنا نہیں ہے تاکہ اوپر کے جو پتے ہیں یہ دنڈیاں ہے وہ زیادہ گل نہ جائیں آپ نے صرف جہاں تک اس کی جڑے ہوں گی نیچے تک آپ نے اس کو رکھنا ہے تاکہ دو سے تین دن یا چار دن لگیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو پتین ہے وہ بھی بلکل فریش رہے گا اور اس کی نیچے سے جڑے بھی نکلنا شروع ہو جائیں گی تو پھر آپ نے اس کو مٹی میں وہ بھی میں انشاءاللہ شیئر کروں گے آپ کے ساتھ جب لگاؤں گی اچھا یہاں پہ ابھی میری ساسوما آئی تھی اوپر نا تو صبح کی ٹائم تھا ابھی کام ہم ہمارے چل کر رہی ہوں پتہ نہیں کیوں یہ رہ گیا تھا شاید میں نے شیئر نہیں کیا آپ کے ساتھ اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ بلکو میں نے بھی ٹیپس لگائی ہیں وہ کیوں لگائی ہیں وہ بھی بتاتی ہو تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کپڑے امی لے کر آئی تھی نا دو سوٹ ہم لوگ نے پاپولر سے لیے تھے اور ایک سوٹ جو ہے وہ لکی ون سے لے کر آئے تھے یہ جو سوٹ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہم پاپولر سے لے کر آئے تھے اچھا اس کے ساتھ مسئلہ کیا اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ بھی ایسا ہے اچھا یہاں پہ میں کھول کر بھی دکھا رہی ہوں آپ کو اس کا جو فرنٹ سائیڈ ہے اور اس کے بازو اور بیک سائیڈ سارا میں ویسے تو سلنے کے بعد سوٹ جو ہے وہ صحیح سے پتہ چلتا ہے لیکن اب آج کل جو ہیں بہت سارے لوگ شاپنگ کر رہے ہوں گے تو جائے اسی بات ہے رمضان کے لیے آگے عید بھی آنے والی تو عید کے لیے بھی کچھ لوگ پہلے ہی شاپنگ کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان میں پھر نکلنا ب بہت ہے تو یہاں پہ میں یہی دکھا رہا ہوں گے پاپلر سے جو کپڑے لے کر رہے ہیں اس کا سٹف بھی اچھا ہے اور دوسری چیز یہ ہے نا یہ دیکھیں اس کا ٹراؤزر ہے یہ والا سا پلین والا اور ڈوبٹا جو ہے وہ بھی میں نے دکھا دیا اور اس کو ایک دفعہ جو ہے نا میں آپ کو یہ دکھا دیتی اس کا جو اس کی جو پچر ہے وہ یہ دیکھیں اس پر اچھا پرائز میں شر نہیں تھی تو پرائز جو ہے نا اس کی وہ بل پہ دونوں کی تو وہ بھی میں دیکھ کر بتاتی ہوں دوسرا جو سوٹ ہم نے پ اچھا لگے گا تو اس لئے یہ کلر جو ہے وہ میں نے امی کو بولا کہ آپ لے لیں اور یہ یلو ٹائپ ہی جو ہے اس کی شرٹ ہے جیسے مسٹرڈ یلو اس طرح کا اس کی شرٹ ہے یہ فرنٹ سائیڈ ہے اور نیچے یہاں تک دیکھیں اس کا بردر ہے اور ساتھ اس کے جو ہیں یہ آئی سنگ بیک سائیڈ ہے یہ دیکھیں وہ نیچے جو ہیں اس کے شرٹ نہیں وہ والی بیک سائیڈ ہے یہ اس کے بازو ہے ابھی کارڈ کے اوپر بھی دیکھتے ہیں یہ اس کا دوبتہ ہے یہ ماش اللہ سے اس کا سٹپ بھی بڑا چاہت اور ویڈیو میں تو آپ کو بتا ہے کہ صرف وہ چیز آتی نہیں ہے جو آپ کے پاس بلکل ایک دم ریال میں ہوتی ہے وہ چیز نہیں آتی ہے یہاں پہ اس کے بل جو ہیں وہ انہوں نے شہید کر رہا تھا نیچے تو ابھی امی کہہ رہی ہے کہ یہ مجھے واپس کروان ہے تو میں نے کہا ہمیں بل تو بھٹا گیا اچھا ٹیپ ویپ تو لگا لی لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ میرا دل نہیں تھا ہمارا کہ واپس جائیں وہاں پہ تو اس کی جو پرائز ہے نا وہ آلموسٹ ہمیں ایک سوٹ کی جو پرائز تھی نا وہ پڑی تھی کوئی اٹھائی سو کچھ تھی میرا خیال میں تو دونوں جو سوٹ تھے نا ان کی پرائز تھی ابھی میں نے بل دکھایا ابھی پھر ذہن سے نکل گیا اچھا آپ لوگ دیکھ لی جگہ بل کے اوپر جو ہے نا وہ پرائز اس کی ہے اچھا یہاں پہ نا یہ میں آپ دکھا رہی ہوں جو ہم لوگ لکی ون سے سوٹ لے کر رہے تھے اس کا بھی سٹف بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا ظاہر سی بات ہے آپ کو بتا برینڈ کے جو سٹف ہیں وہ ہی تو ہوتے ہیں باقی پرنٹ پین کے اچھے ہوتے ہیں اور اس طرح کا کلر اور پرنٹ آپ کو کہیں اور سے ملتا نہیں ہے اصل میں برینڈ پر جو چیز ہوتی ہے نا وہ والی اور یہاں پہ دیکھیں اس کی بھی جو یہ اس کے بازو ہیں یہاں پہ سامنے زگ زگ میں جو دیکھ رہے ہیں آپ باقی وہ فرنٹ اور بیک سائیڈ ہے اس کی تو ابھی میں آپ کو ایک دفعہ اس کا جو کارڈ ہے وہ بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائیے دیکھیں اس طریقے سے یہ بنے گا یہ بھی بڑا خوبصد تھا اس کا کلر بھی بڑا ڈیسینٹ اور خوبصد تھا تو یہ میں نے امی کے لیے پسند کیا تھا اور باقی جو ہے یہ تین سوٹ ہم لوگ لے کر آئے تھے تو اب جو امی کے مسئلہ بنا ہوئے وہ ایک سوٹ کا بنا ہوئے کہ وہ واپس کروا دو تو میں امی کو کہہ رہتی تو اب دیکھتے ہیں امی کیا کرتی ہیں یہاں پہ یہ بڑا بھی سوٹ بڑا ہی پسند آ رہا تھا مجھے باقی وہ دونوں بھی آپ لوگوں کو ان میں سے کون سا سوٹ جو ہے وہ سب سے اچھا لگا ہے میرے سب ضرور شیئر کریے گا اور باقی امی کو نا اگر کچھ ذرا سا بول دیں امی اچھا یہ بڑا کلر تو آپ نے پہنے پہنا ہے یہ پرنٹ آپ نے پہلے پہنا ہے یہ سوٹ اچھا کوئی ایک بندہ کر دے یہ بات بس امی کے دل میں جو ہے نا وہ بات بیٹھ جاتی ہے پھر امی کو ہوتا ہے کہ اس کو میں واپس کروا دوں اچھا اس کے بعد جی شام کا ٹائم تھا اور ہم جو رات الیڈی لے کر آئے تھے تو ابھی ہسپنڈ وہ لگانے لگے ہیں تو بچے بھی جو ہے نا بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے روم میں الیڈی لگنے والی ہے کیونکہ یہ ہمیشہ ہمارے روم میں ہی سفزہ کر کے بیٹھتے تھے اور پھر وہ روم بھی نے انہوں نے کافی زیادہ میس کر دیا بچے جو ہے نا ظاہر سی بات ہے بچے تو بچی ہوتے ہیں وہ گند کرتے ہیں روم میں یہ نہیں کہتی کہ میرے بچے تو گند بلکل نہیں کرتے گند کرتے ہیں بچے میس کر دیتے ہیں روم میں کھیلتے ہیں اچھلتے ہیں حاصل پر جو لڑکے ہوتے ہیں نا وہ لڑکیاں تو پھر بھی چلے بہت زیادہ ڈیسنٹ ہوتی ہیں اچھی ہوتی ہیں وہ اپنے روم کو میرے خیال میں بڑے اچھے سے سیٹ کر کے رکھتی ہوں گی ہر چیز ان کی بڑی اچھی ہوگی لڑکے جو ہے نا وہ زیادہ تر میس کر کے رکھتے ہیں اور یہاں پہ حسین مجھے کہتا اس کی انبوکسنگ میں کروں گا اس کی انبوکسنگ میں کروں گا میں نے کہا اچھا آپ کر لو تو ہے پھر ابھی میں نے اسی لئے ان کے روم میں لگوا دیتا کہ جو ہے نا اگر پورا گھر میں سونے کی بجائے ایک ہی روم جو ہے نا وہ میس ہوا کرے گا شام میں بچے چلے جایا کریں گے تو ان کے روم کے صفائی کر لیا کروں گی اور اس طریقے سے جو ہے وہ میں منیج کروں گی انشاءاللہ تو ابھی بس لیڈی کی آپ پرائز پوچھے تھے کہ یہ کتنے کی لی تھی میں نے لیڈی تو یہ میں آپ کو بتا دوں جی لیڈی ہم لوگوں نے لی تھی 39,000 کی ویسے 40 ایک شاپ پہ گئے تو انہوں نے 40,000 بتایا تھا لیکن پھر آسیف کے ایک اور دوست جو کہ جاننے والے تھے پھر ان کے گئے تو انہوں نے ہمیں 39 کی جو ہے نا وہ یہ لیڈی دی دی تھی تو یہ 32 انچ کی ہے اور آج کل جو ہے جتنی بھی الیکٹرونکس کی چیزیں وہ سب کی سب بہت مہنگی ہوگئے ہیں بہت مہنگی ہوگئے ہیں مطلب کہ آپ سوچیں کہ جس طرح سے آپ پہ ایک جگہ لیتے ہیں زمین لیتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ مہنگی ہو جائے گی تو ہم لوگوں نے جو اپنے روم میں لیڈی لگوائی ہے آپ کو بتا ہے وہ ماشاءاللہ سے بڑی والی الیڈی ہے اور اس کی پرائز ہم لگ سن کے اتنے حران ہو گئے تھے آسیب نے ایسی بس پوچھا تو انہوں نے بتایا جی وہ ڈیڑھ لاک کی ہو گئی ہے تو ہم دونوں ایک دوسرے کا موہ دیکھنے لگے اتنا حران ہو گئے اور سوچیں کہ اگر آپ کی دیوار پر ڈیڑھ لاک لٹکا ہوئے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ اگر ذرا سی کچھ چیز لگے اس پر تو یہ اتنی نازل چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ فوراں سے جو ہے وہ حراب بھی ہو جاتی ہیں تو ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی ابھی حسیب جو ہے وہ اپنے پاپا کی ہیلپ کروا ہے اس کے علاوہ آپ میں سے کچھ جو میرے بہن بھائی ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ہمارا نام لیجی کا تو ان کے نام بھی لے لیتے ہیں اس کے علاوہ جی ایک پیج ہے انسٹا پہ اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی سیڈ پرپل کے نام سے سیڈ پرپل کے نام سے میرے پاس ابھی یہاں پہ لکھا ہوا رہی تھے اس لیے میں تھوڑا چیز کنفیوز ہوگی تھی میں یہاں پہ آپ کے سامنے ان کا سفرین شورٹ بھی دے دوں گی آپ لوگ جو ہیں ان کے پیج پر لازمی جائیے گا تو ہیر انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ یہاں سے کوئی بھی سوٹ پسند کریں تو آپ کو ہم بھیجیں گے میں نے منع کر دیا بھائی کو کہ نہیں بھائی مجھے سوٹ نہیں چاہیے کوئی بھی میں ویسے آپ کا نام دے دوں گی آپ کے پیج کا تو ہیر انہوں نے مجھے کافی زیادہ فورس کیا کہ آپ کوئی سوٹ پسند کریں 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 تو میں نے کہا کہ نہیں بس آپ لوگ پھر بھی جائیے گا وہاں پہ جا کر ان کے سوٹ دیکھئے گا اگر آپ لوگ کو کوئی سوٹ اچھا لگا تو آپ پھر ضرور بتائیے گا تو بہت ہی اچھے باسے میں نے سارے کپڑے دیکھے تھے مجھے بہت پسند آئے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت تھے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کے کام میں برکت دے انہوں نے نیا سٹارٹ کیا ہے نا تو ابھی تو وہ زائد سی بات ہے بہت زیادہ خوش بھی تھے تو پہلے تو ان کا یہ کام نہیں تھا تو کافی ٹائم سے جو ہے نا یہ مطلب کہ یوٹیوب پر میرے سبسکرائبر بھی تھے اس کے بعد انسٹا پر بھی تھوڑی بہت بات ہوئی تھی کہ ایک دو دفعہ سلام دو آئی تھی تو انہوں نے بھائی نے بولا تھا کہ آپ ہی مجھے آپ کے بڑے اچھے لگتے ہیں تو پھر ابھی جو ہے انہوں نے یہ اپنا کام سٹارٹ کیا تو انہوں نے پھر میرے ساتھ شیئر کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ سے اللہ پاک جو ہے ان کو برکت دے ان کے کام میں تو آپ لوگ ضرور جا کر جو ہے ان کا دیکھیں گا اسی لئے جو ہے میں نے بھی منع کر دیا کہ نہیں بھائی مجھے کپڑے نہیں چاہیئیں ماشاءاللہ سے میں آپ کا نام ضرور لوں گی خوشی ہوتی ہے جب آپ کو کوئی بہن بولتے ہیں آپ کو آپ بھی بولتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب وہ کوئی کام سٹارٹ کرتا تو جائے اسی بات ہے ہمارے لئے وہ بھائی کئی درزہ رکھتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے نا بس برکت دے ان کے کام میں تو کافی دن سے جو ہے نا یہ انتظار کر رہے تھے کہ میں ان کے ولوگ کا نام لوں گی نام لوں گی لیکن نام جو ہے وہ سوری بلوگ کا کیا رہی ان کے جو پیج ہے انسٹا کا پہ جو پیج ہے اس کا نام لوں گی تو میں نہیں لے سکی تھی لیکن آج میں ان کے انسٹا کا پیج جو بھی جو ہے نا انسٹا پہ جاتے ہیں تو ضرور جا کر ان کے پیج پہ جو ہے نا وہ ان کے جو ڈریسز ہیں ان کو دیکھئے گا لائک کرئے گا ان کو فالو کرئے گا وہاں پہ تو اچھا جی یہاں پہ باتوں ہی باتوں میں ہماری الیڈی جو ہے نا وہ لگ چکی ہے یہاں پہ میں آپ کو یہی سارا بتا رہی تھی کہ اکثر جو ہے نا ان کو لگانا بھی جیسے ہم لوگ بلاتے ہیں باہر سے نا کہ آگر ہمیں الیڈی لگا دیں تو وہ اتنے زیادہ پیسے لے جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ گھر میں ہوت بھی جو ہے الیڈی لگا سکتے ہیں وہ میں نے سارا طریقہ کر ویسے تو بتایا تھا کہ آپ نے سمپل جو ہے پیچھے ایک سٹینڈ سا لگانا ہوتا ہے اس کے اوپر دوسرا سٹینڈ جو ہے وہ الیڈی کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو الیڈی انہا آپ نے اس کے اوپر لٹکا دینی ہوتی ہے بس سمپل تو بس یہاں پہ ماشاءاللہ سے الیڈی لگ چکی ہے اور ابھی انشاءاللہ ان کا روم جو ہے وہ پینٹ کرواؤں گی ابھی تو فیل حال نہیں لیکن جب بھی کرواؤں گی پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور باقی بچے جو ہیں ماشاءاللہ سے وہ اتنے خوش تھے اتنے خوش تھے کہ الیڈی لگ گئی ان کے روم میں بچے بہت یہ دیکھیں ابھی حسین بھی بہت رہا ہے ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں ماما بہت تو ابھی بس اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو جب تک میں ایک اور نام لوں گی جو کہ اکیل احمد ہے جو کہ میرے خیال میں جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ سب سے پہلے ہی آتی ہیں اور پتہ نہیں لوگوں کو کمپلیٹ دیکھتی ہیں نہیں دیکھتی لیکن آتی پہلے اور ان کا نام صدرہ ہے اور یہ کہہ رہی تھی کہ آپ بھی میرا نام بھی لیجئے گا تو صدرہ کا نام بھی میں نے لے لیے آپ سب سے بچ چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور نیو آتے ہیں تو سبسکرائب میرے چانل کو لازمی کیا کریں تو فرنٹس فائنلی ماشاءاللہ سے بچوں کی رومی آلیڈی جو ہے وہ لگ چکی ہے تو سب سے پہلے میں نے بولا کہ آپ تلاوت جو ہے لگا کر اس کا آغاز کریں پھر اس کے بعد جو ہے زائر ہے بچے زیادہ سے زیادہ کیا کارٹون نہیں دیکھتے ہیں اور تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ تو بس دین کے رومی آلیڈی لگے اس کے بعد دوسری چیز جو لیج تھی وہ ڈسپینسر لیا تھا اور ڈسپینسر کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے کچھ باتیں کی تھی یہاں پہ پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ جو ہے اس کا اوپر جو لیڈ ہوتا ہے اس کا جو کیپ ہوتا ہے اس کو مطلب کہ ہٹا بھی سکتے ہیں آپ یہاں پہ بوٹل لگتے ہیں اس کو کلین بغیرہ بھی کر سکتے ہیں جب کبھی کلین کرنے کی ضرورت ہوگی ابھی تو فیلہار میں ہلکا بھلکا ساتھ پر اس کے اوپر ہم بوٹل لگائیں گے تاکہ اگر کوئی میں دیکھ نہیں تھی کہ گندگی بغیرہ نہ ہو اس کی چیزیں ہیں وہ ساری آپ کے سامنے ہیں اس کے بارے میں میں ویسے تو پہلے ویڈیو میں سب بتا چکی ہیں اب اس کے اوپر ہم بوٹل لگاتے ہیں جلدی سے اور اس کا جو پانی ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے اور یہاں پہ یہ ہزبن نے بڑی تھوڑی زور سے بوٹل رکھ دیتے ہیں تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے اس کو اوپر بلے ہلکے سے بوٹل رکھنی ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک ربٹ بینڈ ربٹ لگی بھی ہوتی ہے تو وہ اگر ہل جائے اور بچے جو ہیں وہ اتنے جذباتی ہوئے تھے پس فٹا فٹ سے جو ہے بوٹل لگاتے ہیں ہمیں تھنڈا پانی ملے اور ہم پینا شروع کر دیں کیونکہ شروع شروع میں تن کو بڑا شوق ہوتا ہے کوئی بھی نہیں چیز آتی ہے تو ان کو بس ہوتا ہے کہ ہم لوگ فوراں سے اس کو یوز کر کے دیکھیں تو صحیح اس میں ہوتا ہے تو میں اسے بولتی صبر کر لو سانس لے لو آپ ہی لوگوں نے یوز کرنا ہے آپ ہی لوگوں نے پینا ہے اچھا اس کے بعد آپ پوچھ رہی تھے کیا یہ پانی صرف تھنڈا اور گرم دیتا ہے فیلٹر نہیں کر دیا تو نہیں فیلٹر تو کیا وہاں پانی آپ نے جیسے یہ بوٹلز آتی ہیں تو زیادہ سی بات ہے اس میں فیلٹر ہوا ہوا ہی پانی آتا ہے تو فیلٹر بغیرہ نہیں کرتا ہے باقی یہ جسٹ آپ کو تھنڈا گرم پانی جو ہے وہ دے سکتا ہے اور کراچی میں تو آپ کو بتا زیادہ ہے ہم لوگ گھروں میں اگر پانی ہودھ بوائل کرتے ہیں تو وہ بھی ہودھ بوائل ہوا ہوتا ہے اور باقی جو باہر سے لیتے ہیں تو وہ فیلٹر ہوا ہوا ہی لیتے ہیں تو باقی یہ پانی جو ہے وہ فیلٹر نہیں کرتا ہے اور نیچے اس کے چھوٹی سی فریج بننی ہے جس میں آپ جوز وغیرہ رکھ سکتے ہیں بچوں کی جو بھی بوٹلز وغیرہ رکھ سکتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح سے تھنڈا کرنے کے لئے کوئی فروٹس تھوڑا سرکھ سکتے ہیں جیسے اکثر فروٹس کچھ ایسے ہوتے ہیں ہم فریج میں نہیں ڈکھتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو پتہ smell ہو جاتی جیسے ہم رود ہو گئے یا کچھ بھی اس طرح سے تو یہ چھوٹی سی الگ سے ایک فریج ہے جس کا استعمال آپ کئی طرح سے کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آگے تھے ہم لوگ شاپ پہ یہاں پہ کیونکہ husband کو لینے تھے یہاں پہ اتر ان کے جو friends ہیں انہوں نے جو خرمائش کی تھی کہ آسی جو تو خوشبو لگاتا ہے ہمیں وہی والی چاہیے تو آسی کو یہاں سے میں نے اتر دلو آیا تھا بہت ٹائم پہلے تو وہ جو ہے نا کافی مطلب کے لوگوں نے پسند کیا ہے تو ابھی یہ ان کے لئے لینے آئے تھے تو یہ پھر پہلے تو ہمیں نام اس کا یاد نہیں آرہا تھا جب بھی میں نے حلعہ کے vlog پنایا تھا لیکن پھر بھی ذہن میں نہیں تھا کہ چلو vlog دیکھ لیں اس میں نام دیکھ لیتے اس کا کون سا تھا تو ایچھا یہاں پہ پھر ہم لوگ جو بوٹل سالی ہوگی تھی وہ لے کر آئے تھے پھر بھائی کو وہ دکھائے تو انہوں نے پھر اس کی smell کی تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ والی پرفیوم ہے یہاں پہ اتنی ساری ہیں مطلب کہ جو اتر ہیں اتنی خوشبو تھی اس میں کہ آپ کو بس کیا بتاؤں تو بہت زیادہ تھے سمجھ بھی نہیں آتی کونسی خوشبو کیسی لگ رہی ہے اس کے بعد آگے تھے ہم دوسری شاپ پہ جہاں پہ لینی تھی مجھے رمضان کے لیے ڈیکوریشن کے لیے کچھ چیزیں لینی تھی جو کہ بچوں سے میں نے پوچھا تھا انہوں نے بھی کہا کہ ماما یہی چیزیں لے کر آئے گا تو بس وہاں پہ ہی میں یہی آئی تھی ایک مجھے چاہیے تھی شیر چاہیے تھی اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں چاہیے بس وہی میں یہاں سے لے رہی ہوں اس کے بعد بس اب انشاءاللہ پنجاب تو جانے کا تھا ابھی بھی ہے آسیف کا تو لیکن میں نا سچی بتاؤ تو مجھے گرمی اتنی زیادہ ابھی سے یہاں پہ فیل ہو رہی ہے میرا بلکل دل نہیں کر رہا پنجاب جانے کا میں نے کہا کہ بہت اچھا موسم بہت اچھا ٹائم تھا جو کہ ہم لوگ بچوں کی پیپرز کی وجہ سے پہلے تو رکے تھے اب ان کے پیپرز ہتم ہو گئے ہیں لیکن اب جو ہے نا میرا دل نہیں چاہ رہا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے اب دیکھیں ابھی فیلحال تو کہہ رہا ہے نہیں جانے جانے اور اوپر سے رمضان بلکل جو ہے نا وہ سر پہ ہے رمضان کی اتنی ساری تیاریاں شاپنگ یہ وہ کرنی تھی جو کہ میں نہیں کر رہی ہوں صرف اسی وجہ سے کہ ابھی مجھے میرا ایک جو پچکر لگنا ہے پنجاب کا وہ لگتے جب وہاں سے آؤں گی تو پھر جو ہے نا میں اپنی جو بھی مطلب کے تیاریاں وہ رمضان کی شروع کروں گی لیکن دیکھتی ہوں بھی فیلحال مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا اب یہاں پہ جو ہے میں جو چیزیں لے کر آئی ہیں آپ کے ساتھ جلدی سے وہ شیئر کر دیتی ہوں اور پھر ولوگ بھی اپنا اینڈ کرتی ہوں یہاں پہ تو ایک یہ میں لیمپ لے کر آئی تھی رمضان کے لیے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے ماشاء اللہ سے اور یہ تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے لیکن اس کا جو مطلب کہ جو آپ رمضان میں جو فیلنگز آتی ہیں خوشبو ہوتی ہے بڑے مزیدار سی بس کچھ دیر کے لیے جو ہے نا یہ لیمپ لگا دینا اس کے بعد اس پہ انہوں نے ساتھ ہی تھوڑا سا دیا تھا وہ مطلب کہ خوشبو کے لیے نا تو وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ مہندی لئی تھی کیونکہ رمج نے کہا تھا کہ آپ ہی میرے لیے مہندی لے کر آنا تو وہ لے کر آئی تھی ساتھ میں یہ اتر ہیں جو کہ راسیب نے لیے ہیں اپنے دوستوں کے لیے تو بس یہ چیزیں جو ہے وہ میں لے کر آئی اور رمضان کی ڈیکوریشن کے لیے کچھ چیزیں لے کر آئی تھی جو کہ کافی مہنگی پڑ گئی ہیں کافی تو نہیں لیکن مہنگی پڑی ہیں تو دیکھیں اس کا کیسے جو ہے وہ ڈیکور کریں گے بچے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کے لیے اپنا اپنے پیاروں کا حیاء رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا لائکز رو کریے گا نیو آئیں گے سبسکرائب کریے گا اور یہ سعید گنی شاپ سے میں لے کر آئی تھی یہ لیمپ اور جو اتر وغیرہ ہے نا وہ اللہ حافظ